تاریخ اقوام کشمیر تحریر محمد دین فوق راوی خانڈ عاشق حسن قسط نمبر ایک انوان تانترے کشمیر کے کشمیری پندیتوں کی خیال میں تانترے لفظ تانترک سے نکلا ہے تانترک تانتر جاننے والے کو کہتے ہیں تانتر منتر اور جنتر تین لفظ مشہور ہیں منتر سے مراد دروت وظیفہ لیتے ہیں اور جنتر سے مراد تعویز ہے منتر اس کو کہتے ہیں جس کے ساتھ جنتر بھی ہو اور کوئی عمل بھی ہو کشمیری پندیت اسی لحاظ سے تانتروں کو برہمن تصور کرتے ہیں غالباً اسی بنا پر 1891 کی مردم شماری ریاست جمہ کشمیر میں جن گیارہ ذاتوں کو صفحہ 164-166 پر برہمن کاشتکار لکھا گیا ہے ان میں ایک تانتر قوم بھی دکھائی گئی ہے اس ریپورٹ کی ان گیارہ ذاتوں میں کچھ راجپوت ہیں کچھ افغان ہیں مگر سب کو برہمن ہی لکھ دیا گیا ہے لیکن سر والٹر لورنس نے جو کشمیر میں عرصے تک کمشنر بندوبست رہے ہیں اور جنہوں نے کشمیر کی ذاتوں اور گوتوں کے متعلق بھی دحقیقات کی ہے اپنی کتاب ویلی آف کشمیر میں تانتر طبقے کو خشتری ظاہر کرتے اور اس کو انہی اقوام میں شمار کرتے ہیں جو اپنی رگوں میں جنگ جویانہ خون رکھتی ہیں صاحب نے راج ترنگنی کے مختلف نوٹوں میں ویلی آف کشمیر کے مسننف کے نظریے سے اختلاف تو نہیں کیا البتہ یہ لکھا ہے کہ تانتر قبیلہ اور دوسرے مسلمان دیہاتوں کی شکل و شباحت اور رسم و رواج میں کوئی فرق نظر نہیں آتا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ تانتر مسلمان دوسرے دیہاتی مسلمانوں کے ہاں آزادی سے شادی بھی حق تعلقات قائم کر سکتا ہے صرف اس بات کا اتمنان کر لینا اس کے لیے ضروری ہے کہ لڑکی یا لڑکے کا خاندان زمیندار قبیلے سے تعلق رکھتا ہو مسننف تاریخ حسن نے بھی کشمیر کے قبائل زمینداران کا ذکر کرتے ہوئے جن آٹھ قبیلوں کا ذکر کیا ہے ان میں ایک تانتر قوم بھی ہے اور لکھتا ہے کہ انہشت اقوام در اہد راجہ صاحب سیف و سنان چنگی و پہلوان از قوم کشتری بودن کشمیر میں لوہر خاندان نے قریباً ڈیڑھ سو سال تک جو حکومت کی ہے اس میں لون، تانترے، ڈار، ماغرے اور ڈانگر اقوام نے بڑا حصہ لیا ہے اور حالات کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کشمیر کی جنگجو اور لڑا کا اقوام میں ممتاز درجہ رکھتی تھیں تانترے کا اصل تلفظ زمان قدیم میں تانترن یا تانترین تھا رانی سگندہ کے 904 عیسوی تا 906 عیسوی کے اہد حکومت سے اس قوم کا ارود شروع ہوتا ہے چنانچہ کلہن اپنی تاریخ راج ترنگنی میں لکھتا ہے جب راجہ گوپال ورمن 902 عیسوی تا 904 عیسوی کے مرنے کے بعد تخت وارش سے خالی نظر آیا تو تنتروں کی پیادہ فوج ہی کی مدد سے رانی سگندہ دو سال تک حکمرانی کرتی رہی اور جب تانتروں سے ذرا آزاد ہونے لگی تو 904 عیسوی میں انہی کے ہاتھوں معذول ہو کر قتل کر دی گئی 2011 عیسوی میں جب راجہ اوچل نے تانتروں کا زور توڑنے کے لیے ان کے بڑے بڑے فوجی افسروں کو موقف کر دیا تو تانتروں نے راجہ کے خلاف ایسی زبردستازش کی کہ وہ آخر بعمر 41 سال 2011 عیسوی ہی میں موت کے گھاٹ اتار دیا گیا اس راجہ کے بعد ایسی توائف الملوکی شروع ہوئی کہ ایک دن اور ایک رات کے عرصے میں چار پہر کے اندر تین راجے کشمیر کے تخت پر بیٹھے شام کو راجہ اوچل صبح کو راجہ رڈ عرف سنکراج اور دوپہر کو راجہ سلحن کشمیر کا حکمران تھا گرگ چندر ڈامر اس زمانے میں بادشاہ کر تھا اور گوکی اس کی اپنی قوم بھی اس کے ساتھ تھی لیکن تانترے ہمیشہ اس کی پشت و پنہ بنے رہے راجہ سسل کے اہد اول ایک ہزار ایک سو پارہ عیسوی سے لے کر ایک ہزار ایک سو بیس عیسوی تک گرگ چندر کی فوج کے بڑے بڑے تانترے جرنیل بادشاہی افواج کا مقابلہ کرتے ہوئے مارے گئے تھے جب سسل کشمیر سے بھاگ کر لوہر پنچ کی طرف چلا گیا تو وزراء، عمرہ، افواج اور باج گزار والیان ریاست نے آئندہ حکمران کے لیے تانترے قوم کے سرکردہ رہنماؤں سے ہی مشورہ کیا تھا تانتروں کی فوج کا کشمیر میں وہی رویہ تھا جو پنجاب میں مہراجہ رنجیت سنگھ کی وفات یعنی اٹھارہ سو انتالیس عیسوی کے بعد سخ افواج نے روا رکھا تھا یعنی خالصہ فوجیں جس راجہ وزیر کی مدد پر آمادہ ہو جاتی تھیں وہی کامیاب رہتا تھا یہ خودسری تانتروں میں بھی تھی بہرحال تانترے کشمیر کی وہ قوم ہے جو ہندو اہد قدیم میں برسوں تک سیاسی اہمیت کی مالک رہی ہے اور جو بقول سر والٹر لارنس و مسننف تاریخ حسن خالص جنگ جو قوم تھی اور جو غیر ملکی حکمرانوں کی محکوم ہم کش حکمت عملیوں کی بدولت اپنی قومی اور ذاتی امتیاز مٹا کر آج کل صرف زرات پر گزارہ کر رہی ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو برائے کرم لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں بہت بہت شکریہ